ایک خبر یہ کہ کرونا کی وجہ سے تو دنیا جوج رہی ہے لیکن ادھر اسرائیل نے ایران پر اٹیک کر دی ناظرین مطرم اسرائیل حماس جنگ ہر روز اکنے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیتی جار ہی ہے اور ایک دشمن ہے کہ جس نے تمام مسلم و مالک کو تگنی کا ناچنے جایا ہوا ہے وہ ہر بار اپنی یہ خطناک چال میں کامیاب ہو کر مسلمانوں پر حملہ کر دیتا ہے اور کبھی کبار تو وہ بڑے بڑے سوپر پاور اسلامی ملکوں کو بھی نہیں چھوڑتا انہیں بھی جنگ کی دھمکی دے جاتا ہے کہ ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے ناظرین مطرم اب تک کی سب سے بڑی خبر اسرائیلی وزیراعظم کا اپنی قوم سے گتاب میں پاکستان کے خلاف انتہائی سخت سبان کا استعمال دوستے اس ویڈیو کو آپ کو دکھانے سے قبل میں آپ کو بتا دوں کہ فلسطین کے حق میں منقض ہونے والے اوائی سی کے اجلاس میں پاکستان ملیشیا اور ترکی نے اسرائیل کے خلاف سخت موقف اپنایا تھا حتیٰ کہ ترکی اور ملیشیا نے اسرائیل کے خلاف اسلامی موالکی فوج کو میدان میں اتارنے کا مشورہ تک دیا تھا جس پر آج اسرائیلی وزیراعظم نے ترکی اور پاکستان کے خلاف سخت سبان کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو کیا دھمکی دی ہے اس ویڈیو کو آپ کو دکھانے سے قبل میں اسرائیلی وزیراعظم کے خطاب کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں ناظرین محترم اسرائیلی وزیراعظم نے آج اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو موالک اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں جبکہ دو ایسے بھی اسلامی ملک ہیں جو ایران کے طرح ہمارے خلاف نفرت کے جذبات رکھتے ہیں ان میں سے ایک بہارت کا ہمسایہ ہے ہم ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے پیر دوستو آپ یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ کریں اور کمینٹ سیکشن میں مجھے اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور اگاہ کیجئے گا ناظرین محترم اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنے اور اپنے اپنے کا ریس اور اکھیا رکھئے اللہ نکبان